اسلام علیکم امیلیس کیچن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم آپ کو ایک زبردست ریسپی دیں گے آج جو ہے وہ ایک نیو سٹائل سے میں بناوں گی اور میں لیں مٹی کی ہانڈی مٹی کی ہانڈی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیف کیس طرح بناتے ہیں بیف کی ریسپی بہت ہی زبردست ہے اور مٹی کی ہانڈی میں تو بہت ہی زبردست بنی ہے جب بھی آپ اس کو استعمال کریں پہلی بار تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے پوری رات پانی ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے صبح اٹھ کے پھر پانی اس کا نکال دینا ہے اور اس کے اوپر کلمہ بھی پڑھ لینا ہے کیونکہ باہر پڑی ہوتی ہیں تو پاک کر لینا ہے اور پھر ریسپی کو سٹارٹ کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آئل ڈال دینا ہے آئل میرے پاس رکھا ہوا تھا کڑھائی میں تو وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب آپ دیکھیں گے فاسٹ ٹائم استعمال میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آئل جو ہے آپ کا گرم ہو گیا آپ نے اس طرح ہاتھ ڈالنا ہے اس کے اندر جب آپ کو لگے کہ ہیٹ آرہی ہے تب آپ سمجھے یہ آئل گرم ہو گیا تب آپ نے اس کے اندر پیاس ڈال دینے ہیں پیاس بھی میں نے دو دجلیے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کٹ کے اس کے اندر ڈال دی ہیں فاسٹ ٹائم اگر آپ مٹی کی ہنڈی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا جیسے کہ آپ اور کسی برتن میں بناتے ہیں سالن وغیرہ کچھ بھی تو اس میں جلدی بان جاتا ہے تو مٹی کی ہنڈی جو ہوتی ہے تھوڑا بہت اس کو ٹائم لگتا ہے گرم ہونے میں جب یہ گرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جو بھی کھانا ہم بناتے ہیں وہ بہت اچھا بنتا ہے کیونکہ میں نے بنایا تھا یہ بیف اس کے اندر تو اتنا زبردست بنا اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا تھا آپ بھی بنا کر دیکھیں اور انجوئے کریں اس کا اوریجنال ٹیسٹ اب جو ہے بیف میرے پاس تھا یہ میں نے واش کر کے رکھ دیا تھا اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو ہم اس مٹی کی ہنڈی میں ہم نے اس کو بنانا ہے اور اس کا ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ پچیس منٹ لگیں گے اگر آپ نے لو فلیم پہ اس کو ڈھککن لگا کے بنا لیا نا تو پھر پچیس منٹ کے اندر اندر یہ ریڈی ہو جائے گا اگر آپ نے فلیم کو بہت زیادہ ہائی کر لیا تو یہ بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا اور گلے گا بھی نہیں کافی زیادہ ٹائم لگے گا اس کو گلانے میں تو جو آپ لو فلیم پہ بناتے ہیں وہ کھانا جلدی بنتا ہے آپ کا اور جو آپ کھانا تیز فلیم پہ بناتے ہیں وہ جلدی نہیں بنتا اس کے بعد بلیک جیرہ ہے یہ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی اس ٹیپ پہ پانچ منٹ فرائی کیا تھا میں نے پانچ منٹ کے پاس زیرہ ڈالا اور یہ ہے دالچنی کا ٹکڑا دالچنی ایک موٹی ملتی ہے اور ایک بری یہ دونوں میں استعمال کر رہی ہوں ایک ایک ٹکڑا اس کے اندر ڈالنا ہے یہ آپ بیف کے مطابق ہی ڈالیں جتنا آپ کا بیف ہوگا اتنا ہی آپ نے یہ مسالہ وغیرہ ڈالنا ہے تو بلیک زیرہ جو دو چمچ میں نے اس کے اندر ڈالے تھے وہ ہاتھ میں تھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا یہ ہے ہمارے پاس خوشک دھنیا ایک چمچ اس کو ہم نے ہاتھیلی کے اوپر مسل کر ڈالنا ہے اس کو پیس کر نہیں ڈالنا بیسے تو میں پوڈری ڈالتی ہوں اس کا لیکن ہانڈی میں جو بنا رہی ہوں ایک مختلف سٹائل سے بنا رہی ہوں اور مختلف ٹیسٹ بھی آئے گا اس کا تو آپ نے اس کو ایسے ہی ثابت ڈالنا ہے تھوڑا سا مسل کے ڈالنا ہے اور نمک میں نے تھوڑا سا ہی ڈالا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی لال مرش کا پوڈر ڈالوں گی وہ بھی اپنے حساب کے مطابق ڈالیں زیادہ یا کم بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے ڈال دیا ہے فلیم اس کے نیچے میں نے میڈیم ہی رکھی ہے فاسٹ ٹائم جب بھی ہانڈی آپ رکھیں چلے کے اوپر اس کے نیچے فلیم لو ہی رکھیں زیادہ نہ رکھیں جب یہ تھوڑی سی گرم ہو جائے تو آپ نے فلیم میڈیم کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ ساری چیزیں میں نے جتنی بھی ڈالی ہے یہ بھی اپنے اس ٹیپ پہ آکے ڈالنی ہے پہلے اس کو پانچ منٹ تھوڑا سا فریق کر لینا ہے بعد میں آپ نے یہ والے مسالے اس کے اندر ڈال دینے زیادہ اور مسالے نہیں ڈالنے تھوڑی سی چیزیں ہیں یہ آپ نے ڈال دینی ہے اور پھر میں نے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا بس جو آئل ڈالا تھا تو اس میں سائیڈ سے جو ہے پیاز بغیرہ چپ کے ہوئے لگے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سائیڈ سے اس کو آپ نے ہٹا کے ڈال دینا اب ٹیماٹریں ایک پہ جتنے یہ میں نے ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ ہی لیسن کے جوہے تھے وہ میں نے کاٹ کے وہ بھی رکھ دیئے تھے تو وہ بھی اس کے اندر میں نے ڈال دیئے ہیں یہ بھی میں نے ٹیماٹروں کے ساتھ ہی ڈالے ہیں پہلے میں نے پیاز کے ساتھ نہیں ڈالے کیونکہ یہ ٹیماتروں کے ساتھ ڈالے ہیں اور بعد میں ہی اس کو ہم نے اس کے ساتھ ٹیماتروں کے ساتھ ہی فرائی کرنا تھا اب ٹیماتر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو چار پانچ منٹ مزید فرائی کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے فلیم بلکل ہم نے زیرو کار دینی ہے زیرو فلیم پہ اس کے اوپر آپ نے ڈھککن رکھ دینا ہے آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے پچیس منٹ کے بعد آپ نے ڈھککن اتارنا ہے بیچ بیچ میں سے اپنے ڈھکن اتار اتار کے چمچ نہیں چلانا اس کے اندر تھوڑا سا بھی پانی میں نے ایڈ نہیں کیا تھوڑا سا بھی آپ دیکھ رہے ہیں بس جتنا آئل تھا اسی میں ہی میں اس کو بنا رہی ہوں اور بہت اچھا شاندار یہ گل بھی چکا ہے اور اس کی ہڈیاں آپ دیکھ رہے ہیں الگ ہو چکی ہیں اس کے میٹ سے تو بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ پرفیکٹ بن چکا ہے تھوڑی سی دیر ہے لیکن ہم اس کو مزید بیسے تو یہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ بھی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو لاسٹ میں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ تقریباً پچیس منٹ لگے ہیں اس کو فل تیار ہونے میں پچیس منٹ میں یہ بن کر تیار ہو گیا کتنا اچھا تیار ہوا ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا اور آپ مٹی کی نانی میں ایک بار ضرور بنائیں اور دیکھیں چاہے مٹن بنائیں چاہے بیف تو آپ دیکھیں کتنا اچھا بنے گا اور اس میں میں آپ کو اور بھی ریسی پیس دوں گی مٹی کی ہانڈی میں اور آپ دیکھئے گا کیسے میں بناتی ہوں کتنی اچھی بنتی ہیں اور پرفیکٹ بنتی ہیں تو یہ لاسٹ ہے اس کا ہانڈی ہماری تیار ہو چکی ہے مجھے بہت ہی شوق تھا مٹی کے برطن میں کھانا بنانا اور آٹا گونڈنا یہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے اب جا کے میں نے لیے ہیں دو برطن کے لیے ہیں ایک میں نے یہ مٹی کی ہانڈی لیا اور دوسرا میں نے آٹے کے لیے برطن لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کی ریسی پی تو آپ کو نہیں دے رہی بس میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ سے شیئر کر رہی ہوں یہ آپ دیکھیں آٹا لیا ہے میں نے چھاند کہ اس میں تھوڑا سا نمہ کرد کر دیا اور پانی یہ بس میں نے اسی لیے آپ کو دکھایا کہ مٹی کے برطن میں کتنے آسانی کے ساتھ آٹا گھونڈا جا سکتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ جو آٹا ہم مٹی کے برطن میں گھونڈتے ہیں اس کی روٹی بہت اچھی اور شاندار بنتی اور پھولی ہوئی بنتی ہے اور جو ہم کسی اور برطن میں آٹا گھونڈتے ہیں جیسے سٹیل کا ہو گیا اور ہو گیا آلومینیوم وغیرہ کا تو اس کے اندر جو ہے روٹی بھی سخت تو بنتی ہے اچھی نہیں بنتی بھولی ہوئی نہیں بنتی تو اس میں آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں آٹا گھونڈ کر دیکھیں اور روٹی بنائیں بہت ہی شاندار اور سوفٹ بنے گی کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ مٹی کے برطنوں میں ہی کھانا بناتے تھے تو بہت ہی پرفیکٹ بنتا تھا اور ان کو بیماریاں وغیرہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی آج کل آ چکی ہیں اور عجیب عجیب سی بیماریاں آئی ہوئی ہیں سمجھ ہی نہیں لگتا ہمیں پھر سے ایک بار اچھے طریقے سے کھانا بنانا چاہیے اچھے برطنوں میں کھانا چاہیے اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے اسی لیے ہم نے جو ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ آپ بھی دیکھیں ہم کس طرح سے مٹی کے برطن لے آئے اور اس میں کھانا بنا رہے ہیں تو اتنا سا تھا ہمارا اے وی لاغ اور ریسی بھی کہہ لیں کیونکہ ایک تو اس میں میں نے آپ کو ریسی پی دیا ہے اور دوسرا جو ہے میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا پچھن کا ورک بھی شیئر کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی اچھے سے یہ آٹا گونہ تھا میں نے اور ادھر ادھر بھی بلکل نہیں چپکا تھا آرام اور سکون سے پھر میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے راکھ دیا تھا کیونکہ جب ہانڈی تیار ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو آٹا گونہ کہ میں راکھ دیتی ہوں بعد میں روٹی بنا لوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھانکس پور وچنگ اللہ حافظ